یوٹیوب چینل سنہری باتیں اوفیشل کے ناظرین السلام علیکم ناظرین ایک عورت تین وقت میں اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے پوچھا کہ ایک عورت کس وقت آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ عورت اس وقت اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے جب وہ یہ تین کام کرتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو اپنے جسم کے سب سے افضل حصے کو اس جگہ پر رکھتا ہے جسے لوگ اپنے قدموں سے رونتے رہتے ہیں اور اسی طرح اپنے جسم کے سب سے بلند حصے کو جسم کے سب سے نچلے حصے کے مقابل میں رکھتا ہے یعنی اس کا چہرہ جسم کا سب سے بلند حصہ ہے اور اس کے دونوں قدم جسم کے سب سے نچلے حصے ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کے سامنے خوش و خضو اور آجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے چہرے اور اپنے قدموں کو ایک برابری میں رکھتا ہے اسی لیے وہ حالت سجدہ میں اپنے رکھ سے زیادہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کی حالت میں کسرت دعا کا حکم اس لیے دیا ہے کہ اس حالت میں بندے کی ظاہری بھی بیعت اور اس کی دعا دونوں اللہ رب العالمین کے لیے آجزی اور انکساری کا مظہر ہوا کرتے ہیں اسی لیے بندہ سجدے میں سبحانہ ربی اللہ علیہ کہتا ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ عزوجل نزات و صفات میں بلند و برتر ہے جبکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے مقابل انتہائی نیچہ اور کم تر ہے اللہ رب العزت کی صفات عالیہ میں ایک بہت نمائی صفت اللہ کی شان رحمت ہے اسماعی اسنا الرحمن الرحیم دونوں اسی صفت کے ترجمان ہیں اور ان میں اللہ کی رحمت کی کسرت عموم تسلسل اور دوام سب کے طرف اشارہ موجود ہے قرآن مجید میں سینکروں مقامات پر اللہ نے اپنے صفت رحمت کا ذکر کیا ہے اور حوالہ دیا ہے تمام قرآن صورتوں کے آغاز میں جو آیت کی تلاوت کی جاتی ہے اور تمام اہم کاموں کا آغاز جن مبارک کلمات سے کیے جانے کا حکم ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں اللہ کے رحمان سب پر مہربان اور رحیم بہت مہربان ہونے کی سراحت ہے قرآن میں مستقل ایک صورت صورہ رحمان کے نام سے موسوم ہے جسے قرآن کی زینت قرار دیا گیا ہے اس کا آغاز بھی صفت رحمان کے ذکر سے ہوا ہے اور پوری صورت میں ابتدا سے انتخاب تک اسی صفت کے سمرات اور نمونوں کا بیان ہے اس کے علاوہ بہت سے مقامات پر گناہگاروں گناہوں اور جہنم کی سزاؤں کے ذکر کے بعد اللہ نے اپنے غفور اور رحیم ہونے کی سراحت فرمائی ہے اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رحمت کی نسبت کی ہے اور کئی جگہ اپنی رحمت کی وسط کو بیان فرمایا ہے اس حوالے سے اشاد ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ لازم کر لیا ہے اللہ کی اسی شان رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے اپنے احکام سے بغاوت کرنے والوں اور گناہوں میں مبتلا افراد کو توبہ اور استغفار اور اپنی طرف رجوع کا حکم دیتے ہوئے انہیں نا امیدی سے نکالا ہے اور اپنی رحمت کی امیدوں کی دور انہیں تھما دی ہے چنانچہ فرمایا اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو یقین جانو اللہ سارے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے یقیناً وہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے بس تم اپنے رب سے لو لگا لو تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہانے جھونٹی ہے اور بزوقات بندوں کی بہت معمولی نیکیاں بلکہ دل سے احساسِ ندامت، آنکھوں کے چند کترے اور مافی کے بول اللہ کی رحمت کو جوش دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور انہی پر اللہ کی طرف سے تمام گناہوں کی مغفرت اور جنت اور رحمت کا فیصلہ ہو جاتا ہے احادیث میں جگہ جگہ ذکر آیا ہے کہ ایک بدگار عورت کو صرف پیاسے کتے کو پانی پلانے کی عمل پر اللہ کی طرف سے مغفرت عطا فرما دی گئی اسی لئے آپ نے ہدایت فرما دی تم کبھی کسی نیک کام کو ہرگز حقیر اور معمولی نہ سمجھو کسی نیکی کو معمولی سمجھنا اور اسے چھوڑ دینا بہت خطرناک بات ہے بہت ممکن ہے کہ اسی نیکی کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے اور بیڑا پار ہو جائے نیکیوں کو معمولی قرار دے کر اسے چھوڑنے کا خیال ڈالنا شیطان کی مکارانہ تدبیر ہے اس دام میں پھنسنا بڑی نادانی ہے ایک بزرگ جو بڑے مخدس بھی تھے جنہوں نے ساری عمر حدیث کی خدمت میں گزاری جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں ان کی زیارت کی اور ان سے پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ فرمایا جواب میں انہوں نے فرمایا کہ بڑا عجیب معاملہ ہوا وہ یہ کہ ہم نے تو ساری عمر علم و دین اور حدیث کی خدمت میں گزار دی اور درس و تدریف اور تصمیف میں گزاری تو ہمارا خیال یہ تھا کہ ان عمال پر عجر ملے گا لیکن اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ نے کچھ اور ہی معاملہ فرمایا اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ ہمیں تمہارا ایک عمل بہت پسند آیا وہ یہ کہ ایک دن تم حدیث شریف لکھ رہے تھے جب تم اپنا کلم دوات میں ڈبو کر نکالا تو اس وقت ایک پیاسی مکھی آ کر اس کلم کی نوک پر بیٹھ گئی اور سیاہی چوسنے لگی تمہیں اس مکھی پر ترس آ گیا تم نے سوچا کہ یہ مکھی اللہ کی مخلوق ہے اور پیاسی ہے یہ سیاہی پی لے تو پھر میں کلم سے کام کروں چنانچہ اتنی بھیر کے لیے تم نے اپنا کلم روک لیا اور اس وقت تک کلم سے کچھ نہیں لکھا جب تک وہ مکھی اس کلم پر بیٹھ کر سیاہی چوستی رہی یہ عمل تم نے خالص میری رضا مندی کی خاطر کیا اس لیے اس عمل کی بدولت ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی اور جنت الفردوس عطا کر دی روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت دو بندوں کو بلائے گا اور ان سے فرمائے گا کہ تم نے دنیا میں بے شمار گناہ کیے ہیں اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے جاؤ جہنم میں جاؤ اس حکم کو سن کر ان میں سے ایک بہت تیزی سے جہنم کی طرف چل پڑے گا دوسرا دھیرے دھیرے چلے گا اور بار بار موڑ کر اللہ کو دیکھے گا اللہ تعالیٰ ان دونوں کو واپس بلائے گا اور پہلے شخص سے یہ سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں جہنم میں جانے کے لئے کہا تم تیزی سے چل پڑے اور اس کی وجہ کیا تھی وہ بولے گا اے میرے رب میں نے دنیا میں آپ کا ہر حکم توڑا اب آپ نے یہ آخری حکم دیا تو میں نے سوچا کہ اب یہ حکم نہیں توڑوں گا اس لئے میں تیزی سے چل پڑا اللہ دوسرے سے فرمائے گا تم بار بار پیچھے مر کر کیوں دیکھ رہے تھے وہ عرض کرے گا آپ کی رحمت کی امید میں بس یہ سن کر اللہ تعالیٰ دونوں سے راضی ہو جائے گا اور دونوں کے حق میں جنت کا فیصلہ فرما دے گا کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ اللہ کے قریب ہونا بہت آسان ہے کہ نیک عمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیا جائے تو ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت تین اوقات میں اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے ناظرین اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ وہ کون سے تین اوقات ہیں جب ایک مسلمان عورت اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے لیکن آئیے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ کسی نیک بخت عورت پر تحمد لگانا کیسا ہے یعنی کسی عورت کے بارے میں ایسی جھوٹی بات کہنا کہ جو اس عورت میں نہ پائی جاتی ہو تو پھر اس کی سزا کیا ہے ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھنے لگا کہ یا علی بتائیے کہ وہ کون سا مرد ہے جس کی تمام عمر کی عبادت اس کے مو پہ ماری جائے گی وہ بغیر حساب و کتاب کے دوزق میں جائے گا بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے بندہ خدا یاد رکھنا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جو مرد کسی عورت پر تحمد لگاتا ہے تو اللہ اس مرد کی ساری نیکیاں اس کے مو پہ دے مارتا ہے اور اللہ کے فرشتے اس پر مسلسل لانت پھیجا کرتے ہیں اور یوں وہ دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کسی بھی نیکی کا صلح نہیں پاتا وہ شخص پوچھنے لگا کہ یا علی کسی عورت پر تحمد لگانا اتنا بڑا گناہ کیسی ہے تو حضرت علی نے شاید فرمایا کہ اے شخص کسی پر تحمد لگانا یعنی کسی کی عزت کو قتل کرنا ہے یاد رکھنا کہ اللہ کے نزدی جیسے کسی انسان کو قتل کرنا ایک بدترین گناہ ہے ویسے ہی کسی پر تحمد لگانا اس کی عزت اور شخصیت کو قتل کر دینے کے برابر ہے اے شخص کبھی بھی کسی پر تحمد نہ لگانا خاص طور سے کسی عورت کے بارے میں کبھی کوئی جھوٹی بات نہ کہنا ناظرین آئیے اب جانتے ہیں کہ وہ کون سے تین وقت ہوتے ہیں جب ایک مسلمان عورت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے حضرت علی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ نزدی کون ہے بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی نے فرمایا اے بندہ خدا اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ عورت ہے جو اللہ کے لئے نامحرم سے پردہ کرتی ہے اے شخص یاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عورت کو رحمت کا مجسمہ بنایا ہے تاکہ وہ ہر گھر کو اللہ کی رحمت سے بھر دے میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ نے ہر عورت کے لئے ایک فرشتہ مقرر کیا تاکہ وہ عورت کے دل کی آواز کو سنے اور فوراں اس کی دعا کو اللہ کے دربار میں پہنچا دے لیکن افسوس تو یہ ہے کہ جب ایک عورت بے پردگی اختیار کر کے زندگی گزارتی ہے تو وہ فرشتے اور اللہ کی رحمت عورت سے دور ہوتی جاتی ہے اور یوں عورت دکھ اور تکلیف کا شکار ہوتی جاتی ہے اے بندہ خدا یاد رکھنا کبھی بھی کسی باپردہ عورت کا دل نہ دکھانا کیونکہ نیک عورت کی بدعا آسمانوں کو چیٹی ہوئی اللہ کی رضا بن کر کائنات میں نافذ ہو جاتی ہے ناظرین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان سے ثابت ہے کہ عورت جب باپردہ حالت میں ہوتی ہے تو وہ اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے ناظرین کرام ایک عورت کا اللہ کے قریب ہونے کا دوسرا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ پردے کی حالت میں رہتے ہوئے اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرتی ہے ایک مرتبہ عمیدہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں سوچیں اس سے بڑی کوئی اور تمنا یا اس سے بڑی کوئی خواہش ہو سکتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے تو رسول نے فرمایا میں جانتا ہوں تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تم اپنے دار میں یعنی اپنے گھر میں نماز پڑھو گی وہ کسی مسجد میں جا کر پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہے رسول نے فرمایا چھپ کے جو عورت نماز پڑھے گی وہ سب سے بہتر ہوگی امی حمید رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہ واپس چلی گئی انہوں نے اپنے گھر کے کونے میں نماز کی جگہ مختص کی جہاں اندیرہ تھا جہاں کسی کی نظر بھی نہیں پہنچتی تھی رسول کی صحابیہ پھر وہاں ہی نماز پڑھا کرتی یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس چلی گئی ناظرین ثابت ہوا کہ جب ایک عورت اپنے گھر کے کمرے کے اندر حضور سجدہ ریز ہوتی ہے تو اس وقت وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتی ہے پھر وہ جو بھی مانگے اللہ تعاف فرماتا ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے پوچھا کہ اے میرے خالق و مالک مجھے یہ بتا کہ اس وقت میں یعنی اس موجودہ دور میں تجھے سب سے زیادہ عزیز کون ہے اللہ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھے عزیز کون ہے تو جاؤ کنان کے گاؤں میں وہاں ایک عورت رہتی ہے اس کا نام دیال ہے وہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں بھی اللہ کی عزیز بندی کی زیادہ عارت کروں دیکھو تو وہ آخر کون ہے اور ایسے کون سے عمل کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کو عزیز ہے حضرت موسیٰ چلتے رہے بڑھتے رہے اس گاؤں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے اس ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک عورت رہتی ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں اور نہ ہی آنکھیں ہیں نہ ہی کان صرف ایک زبان ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دلی دل میں کہا کہ اے میرے پروردگار تو نے اس عورت کو کسی نعمت سے نہیں نوازا پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے حضرت موسیٰ کا یہ سوچ رہا تھا کہ وہ عورت کہنے لگی اے موسیٰ تو اللہ کا نبی ہوگا اللہ کے لئے یہ نہ کہو کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے میں تو اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیسے تو عورت کہنے لگی اے موسیٰ اگر اللہ مجھے قدم دیتا اور میں ان قدموں سے چل کر باہر جاتی تو یقیناً گناہ کرتی لیکن اللہ مجھے عزیز رکھتا ہے اس لئے ایسے تمام گناہوں سے بچا لیا اگر مجھے ہاتھ دیتا تو شاید کہ میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتی اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا اگر آنکھیں دیتا تو شاید میں نامحرموں کو دیکھتی تو اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا اگر اللہ مجھے کان دیتا تو شاید میں گانا بجانا سنتی غیبت سنتی اس لئے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا صرف مجھے ایک زبان دی ہے تاکہ میں اس زبان سے اس کا شکر ادا کر سکوں اور اللہ تعالیٰ نے میری روح کی آنکھوں کو اتنا منور کر دیا ہے کہ میں نے کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں پھر بھی میں تجھے پہچانتی ہوں تو اب بتاؤ کہ میں اس قریب اور رحیم اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں تو ناظرین یہ سب سن کر موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارا ایمان تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے تو ثابت ہوا کہ اگر اللہ کسی عورت پر کوئی آزمائش ڈالتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس آزمائش پر راضی ہو جائے اور ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لائے کیونکہ ایسی عورت جو آزمائش کے باوجود اللہ کی شکر گزار ہوگی پھر یہی وہ وقت ہے جب وہ اللہ کی بہت قریب ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق اطاف فرمائے آمین ناظرین آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی ذاتی رائے گا اظہار ضرور کیجئے گا اور جاتے جاتے ہمارے چینل سنہری باتیں اوفیشر کو سبسکرائب کرتے جائیے ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ فیچر میں آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بروقت ملتے رہیں اللہ حافظ